اب آپ کو ایک ایسی خبر کے بارے میں بتاتی ہوں جہاں پر ایک نبجات کی زندگی پر لالچ بھاری پڑا ہے اتر پردیش کے مین پوری میں ایک محلہ نے بچے کو جنگ دیا اسپتال کی ایک نرس نے محلہ سے اکی آون سو روپے کا نیک مانگا اور جب نیک نہیں ملا تو نرس نے اس بچے کو ٹیبل پر ہی چھوڑ دیا کچھ دیر بعد بچے کی حالت بگڑ گئی اور اس بچے کی موت ہو گئی یہ گھٹنا بیتے 18 ستمبر کی ہے اور آج ٹھیک بارہ دن کے بعد یہ خبر سامنے آئی اس ماملے میں ڈیپیٹی سی ایم برجیش پاٹھک نے آروپی نرس کو تتکال پربھاو سے ہٹانے کا عدیش دے دیا ہے اور فیلحال نرس کو سسٹنٹ کر دیا گیا ہے پولیس اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے چار پتر کے بعدیم سے مجھے جانکاری ہوئی ہے اور یہ پایا گیا ہے کہ 18 ستمبر کی گھٹنا تھی جیسا مجھے یاد کر پا رہا ہوں اور سماشہار پتر میں یہ اس کے دس دن بات آیا حالانکہ سماشہار پتر میں سے جانکاری ملے پر میں نے پھرکال سی ایم او ساپ سے انروز کر لیا ہے ہمارے ساتھ کرے ہیں کہ ایک کمیٹی بنا کر یا جیسے یہ اچھت سمجھے اس کے جانچ کی جائیں انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے بہت جلد جانچ میں یہ سامنے آ جائے گا اور ید ہی کسی کی لاپرواہی شتلتا یا اس پرکار کی بات پائی آتی ہے اس خبر سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سماج کے طور پر ہم سبھی ایک بھیشڑ مہاماری سے گزر رہے ہیں اور اس مہاماری کا نام ہے لالچ ہم سبھی اس کی چپیٹ میں ہیں آپ ذرا سوچئے کہ اگر اس مہلہ نرس نے ایک کیاون سو روپے کا لالچ نہ دکھایا ہوتا یا پھر پیسے نہ ملنے کے بعد بچے کے ساتھ ایسا ویبھار نہیں کیا ہوتا تو شاید وہ بچہ وہ زندگی وہ ننہا معصوم آج جیوت ہوتا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا لیکن آپ دیکھئے کہ اس مہاماری نے ایک پریوار کی ساری خوشیاں ایک جھٹکے میں چھین دی ہم سبھی کو اس مہاماری کے خلاف لڑنا ہوگا اور اپنے جیون میں انسانیت کا ماسک لگانا ہوگا کیونکہ بینہ اس ماسک کے ہم بھی مہاماری کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں